اعوذ باللہی من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہد لیا اور تمہارے اوپر تور کو اٹھا کھڑا کیا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑے رہو اور جو کچھ اس کتاب تورات میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہزگار بن جاؤ پھر اس اہد اور تنبیح کے بعد بھی تم نے رو گردانی کی پس اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم یقیناً تباہ ہو جاتے اور اے یہود تم یقیناً ان لوگوں سے خوب واقف ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتہ کے دن کے احکام کے بارے میں سرکشی کی تھی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ پس ہم نے اس واقعہ کو اس زمانے اور اس کے بعد والے لوگوں کے لیے باعث عبرت اور پرہزگاروں کے لیے موجب نصیحت بنا دیا اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے زبا کرو تو وہ بولے کیا آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں تب انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بھوڑی ہو اور نہ بالکل کم عمر اثر بلکہ درمیانی عمر کی راس ہو پس اب تعمیل کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے وہ پھر بولے اپنے رب سے ہمارے حق میں دعا کریں وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو اس کی رنگت خوب گہری ہو ایسی اجازب نظر ہو کہ دیکھنے والوں کو بہت بھلی لگے اب انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ ہم پر واضح فرما دے کہ وہ کون سی گائے ہے کیونکہ ہم پر گائے مشتبہ ہو گئی ہے اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت یافتہ ہو جائیں گے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کوئی گھٹیا گائے نہیں بلکہ یقینی طور پر ایسی آلہ گائے ہو جس سے نہ زمین میں حل چلانے کی محنت لی جاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو بلکل تندرست ہو اس میں کوئی داغ دھبا بھی نہ ہو انہوں نے کہا اب آپ ٹھیک بات لائے ہیں پھر انہوں نے اس کو زبا کیا حالانکہ وہ زبا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر تم آپس میں اس کے الزام میں جھگڑنے لگے اور اللہ وہ بات ساہر فرمانے والا تھا جسے تم چھپا رہے تھے اور پھر ہم نے حکم دیا کہ اس مردہ پر اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ فرماتا ہے یا قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم اکل و شعور سے کام لو پھر اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے چنانچہ وہ سختی میں پتھروں جیسے ہو گئے ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں اس لیے کہ بے شک پتھروں میں تو بعض ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں اور یقیناً ان میں سے بعض وہ پتھر بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی ابل پڑتا ہے اور بے شک ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں افسوس تمہارے دلوں میں اس قدر نرمی خستگی اور شکستگی بھی نہیں رہی اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں اے مسلمانوں کیا تم یہ توقع کرتے ہو کہ وہ یہودی تم پر یقین کر لیں گے جبکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ ایسے بھی تھے کہ اللہ کا کلام تورات سنتے پھر اسے سمجھنے کے بعد خود بدل دیتے حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ حقیقت کیا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کا حال تو یہ ہو چکا ہے کہ جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی تمہاری طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں اور جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور شان کے بارے میں وہ باتیں بیان کر دیتے ہو جو اللہ نے تم پر تورات کے ذریعے ظاہر کی ہیں تاکہ اس سے وہ تمہارے رب کے حضور تم پر حجت قائم کریں کیا تم اتنی اکل بھی نہیں رکھتے کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کو وہ سب کچھ معلوم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اور ان یہود میں سے بعض انپڑ بھی ہیں جنہیں سوائے سنی سنائی جھوٹی امیدوں کے کتاب کے معنی و مفہوم کا کوئی علم ہی نہیں وہ کتاب کو صرف زبانی پڑھنا جانتے ہیں یہ لوگ محض وہم و گمان میں پڑے رہتے ہیں پس ایسے لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑے سے دام کمالیں سو ان کے لیے اس کتاب کی وجہ سے ہلاکت ہے جو ان کے ہاتھوں نے تحریر کی اور اس معافضہ کی وجہ سے تباہی ہے جو وہ کما رہے ہیں اور وہ یہود یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں دوزہ کی آگ ہرگز نہیں چھوے گی سوائے گنتی کے چند دنوں کے ذرا آپ ان سے پوچھیں کیا تم اللہ سے کوئی ایسا وعدہ لے چکے ہو پھر تو وہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہ کرے گا یا تم اللہ پر یوں ہی وہ بہتان بانتے ہو جو تم خود بھی نہیں جانتے ہاں واقعی جس نے برائی اختیار کی اور اس کے گناہوں نے اس کو ہر طرف سے گھیر لیا تو وہی لوگ دوزخی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہی لوگ جنتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور یاد کرو جب ہم نے اولاد یاکوب سے پختہ وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں واپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور کرابتداروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھی بھلائی کرنا اور عام لوگوں سے بھی نرمی اور خوش خلقی کے ساتھ نیکی کی بات کہنا اور نماز قائم رکھنا اور زکاة دیتے رہنا پھر تم میں سے چند لوگوں کے سوا سارے اس عہد سے رو گردان ہو گئے اور تم حق سے گریز ہی کرنے والے ہو اور جب ہم نے تم سے یہ پختہ عہد بھی لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بھاؤگے اور نہ اپنے لوگوں کو اپنے گھروں اور بستیوں سے نکال کر جلا وطن کروگے پھر تم نے اس عمر کا اقرار کر لیا اور تم اس کی گواہی بھی دیتے ہو پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل کر رہے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کے وطن سے باہر نکال رہے ہو اور مستضاد یہ کہ ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ ان کے دشمنوں کی مدد بھی کرتے ہو اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آ جائیں تو ان کا فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو تاکہ وہ تمہارے احسان مند رہیں حالانکہ ان کا وطن سے نکالا جانا بھی تم پر حرام کر دیا گیا تھا کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو پس تم میں سے جو شخص ایسا کرے اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں زلت اور رسوائی ہو اور قیامت کے دن بھی ایسے لوگ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی ہے پس نہ ان پر سے عذاب حلکہ کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو مدد دی جائے گی اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات اتا کی اور ان کے بعد ہم نے پے در پے بہت سے پیکمبر بھیجے اور ہم نے مریم علیہ السلام کے فرزند عیسیٰ علیہ السلام کو بھی روشن نشانیاں اتا کی اور ہم نے پاک روح کے ذریعے ان کی تعاید اور مدد کی تو کیا ہوا جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس وہ احکام لایا جنہیں تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے تو تم وہیں اکڑ گئے اور بازوں کو تم نے جھٹلایا اور بازوں کو تم قتل کرنے لگے اور یہودیوں نے کہا ہمارے دلوں پر غلاف ہیں ایسا نہیں بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر لانت کر دی ہے سو وہ بہت ہی کم ایمان رکھتے ہیں اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب قرآن آئی جو اس کتاب تو رات کی اصلا تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس موجود تھی حالانکہ اس سے پہلے وہ خود نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر اترنے والی کتاب قرآن کے وسیلے سے کافروں پر فتح یابی کی دعا مانگتے تھے سو جب ان کے پاس وہی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن کے ساتھ تشریف لے آیا جسے وہ پہلے ہی سے پہچانتے تھے تو اسی کے منکر ہو گئے پس ایسے دانستہ انکار کرنے والوں پر اللہ کی لانت ہے انہوں نے اپنی جانوں کا کیا برا سودا کیا کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کا انکار کر رہے ہیں محض اس حسد میں کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے پس وہ غزب در غزب کے سزاوار ہوئے اور کافروں کے لئے زلت انگیز عذاب ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس کتاب پر ایمان لاؤ جسے اللہ نے اب نازل فرمایا ہے تو کہتے ہیں ہم صرف اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی اور وہ اس کے علاوہ کا انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ قرآن بھی حق ہے اور اس کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے آپ ان سے دریافت فرمائیں کہ پھر تم اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے ہو اگر تم واقعی اپنے ہی کتاب پر ایمان رکھتے ہو اور صورتحال یہ ہے کہ تمہارے پاس خود موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لائے پھر تم نے ان کے پیچھے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم حقیقت میں ہو ہی جفاکار اور جب ہم نے تم سے پختہ اہد لیا اور ہم نے تمہارے اوپر تور کو اٹھا کھڑا کیا یہ فرما کر کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے اور ہمارا حکم سنو تو تمہارے بڑوں نے کہا ہم نے سن لیا مگر مانا نہیں اور ان کے دلوں میں ان کے کفر کے باعث بچھڑے کی محبت رچا دی گئی تھی اے محبوب انہیں بتا دیں یہ باتیں بہت ہی بری ہیں جن کا حکم تمہیں تمہارا نام نحاد ایمان دے رہا ہے اگر تم واقعتا ان پر ایمان رکھتے ہو آپ فرما دیں اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک صرف تمہارے لیے ہی مخصوص ہے اور لوگوں کے لیے نہیں تو تم بے دھڑک موت کی عارضو کرو اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو وہ ہرگز کبھی بھی اس کی عارضو نہیں کریں گے ان گناہوں اور مظالم کے باعث جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یا پہلے کر چکے ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے آپ انہیں یقیناً سب لوگوں سے زیادہ جینے کی حوث میں مبتلا پائیں گے اور یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادہ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اسے ہزار برس کی عمر مل جائے اگر اسے اتنی عمر بھی مل جائے تو بھی یہ اسے عذاب سے بچانے والی نہیں ہو سکتی اور اللہ ان کے عامال کو خوب دیکھ رہا ہے آپ فرما دیں جو شخص جبریل کا دشمن ہے وہ ظلم کر رہا ہے کیونکہ اس نے تو اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے جو اس سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور مومنوں کے لئے سرسر ہدایت اور خوشحبری ہے جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائل کا دشمن ہوا تو یقیناً اللہ بھی ان کافروں کا دشمن ہے اور بے شک ہم نے آپ کی طرف روشن آیتیں اتاری ہیں اور ان نشانیوں کا سوائے نافرمانوں کے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور کیا ایسا نہیں کہ جب بھی انہوں نے کوئی اہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے توڑ کر پھینک دیا بلکہ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں رکھتے اور اسی طرح جب ان کے پاس اللہ کی جانب سے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے جو اس کتاب کی اصلاً تصدیق کرنے والے ہیں جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی تو انہی اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی اسی کتاب تورات کو پسے پشت پھینک دیا گویا وہ اس کو جانتے ہی نہیں حالانکہ اسی تورات نے انہیں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آورے کی خبر دی تھی اور وہ یہود تو اس چیز یعنی جادو کے پیچھے بھی لگ گئے تھے جو سلمان علیہ السلام کے اہد حکومت میں شیعتین پڑھا کرتے تھے حالانکہ سلمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا بلکہ کفر تو شیطانوں نے کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس جادو کے علم کے پیچھے بھی لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے یہاں تک کہ کہہ دیتے کہ ہم تو محض آسمائش کے لیے ہیں سو تم اس پر اعتقاد رکھ کر کافر نہ بنو اس کے باوجود وہ یہودی ان دونوں سے ایسا منتر سیکھتے تھے جس کے ذریعے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ ہی کے حکم سے اور یہ لوگ وہی چیزیں سیکھتے ہیں جو ان کے لیے ضرر رساں ہیں اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی اور انہیں یہ بھی یقیناً معلوم تھا کہ جو کوئی اس کفر یا جادو ٹونے کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا اور وہ بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کی حقیقی بہتری کو پیچ ڈالا کاش وہ اس سعودے کی حقیقت کو جانتے اور اگر وہ ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کی بارگاہ سے تھوڑا سا ثواب بھی ان سب چیزوں سے کہیں بہتر ہوتا کاش وہ اس راز سے آگاہ ہوتے بے شک سچ فرمایہ اللہ اسمت وادے نے